اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے عامال قلبیہ کہیں ان کو عبادات قلبیہ کہیں یہ عامال قلوب کہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے جتنی عبادات آپ کی ہوں جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے نبی نے حدیث میں تعقید کے ہیں بدنی عبادت مالی عبادت بدنی اور قلبی عبادت لسانی عبادت قلبی عبادت جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی ہر ایک کی تعقید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے ہر ایک کی تعقید انسان مکلف ہے جسے روزِ نماز زکاة کا مکلف ہے ویسے اپنے قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے یہ جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات کی قبولیت کا عجر و شواف کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی بدنی مالی جتنی بھی لسانی جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کی ہاں قلبی عبادت دل کے عمل پر موقوف ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بے حسانی علا جوم الدین محترم دینی بھائیو اور بہنو ہم گفتگو کر رہے تھے محبت رسول پر محبت الہی اور محبت رسول پر کہ ان دونوں کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب آنا ضروری ہے اس سلسلے میں ایک حدیث ہم پیش کر رہے تھے کہ تین چیزیں جب تک آدمی کے دل میں آنے جائیں آدمی کو حاصل نہ ہو تب تک اس کے مومن ہونے کوئی مدہ اس کو نہیں ملے گا ایمان کا اسلام کا وہ ایمان بیکار ہوگا کسی کام کا نہیں ہوگا بات یہاں تک مہچی تھی کہ انسان کو اپنے جان سے بھی زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا ضروری ہے ایمان کے لئے مومن بننے کے لئے سحی بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے جب حدیث سنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حدیث سنی کہ اللہ تعالیٰ نے شاتر میں لا يؤمن وحدكم حتی اکونا حب علیہ لوگ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ عزیز و قارب آل اولاد سے بھی دیادہ محبوب نہ ہو جاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ سچ فرما رہے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں پوری کائنات میں اینکا لانتا حبو علیہ آپ میرے ندیک میرے ماں سے میرے باپ سے میری اولاد سے میری جہداد پراپٹی ہر ایک تیس سے زیادہ آپ ہم کو محبوب ہیں اللہ نفسی لیکن یا رسول اللہ جان سے زیادہ پیاری تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی اللہ اکبر آج دوستو اپنے ایمان کا جائدہ لوگ ہمارے دل میں کیسی محبت ہے یا رسول اللہ اللہ نفسی کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن جان تو جان ہوتی ہے جان سے زیادہ عزیز تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے رسول نے فرمایا یا عمر جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت جان سے بھی دیادہ تیرے دل میں نہیں ہوگی مومن نہیں بن سکتا عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اگر جان سے بھی دیادہ آپ سے محبت کرنا ایمان کی شرط ہے تو سنیلی یاد گواہ رہیے اللہ کی قسم اسی وقت سے میں اپنی جان سے بھی دیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں جان سے بھی دیادہ آپ محبوب ہیں اللہ سنو فرمائے الان یا عمر اے عمر ہاں اب ایمان ہوا اللہ ہم سب کو سچا مومن بنائے اللہ اس کے رسول کے بعد تیسری چیز دوستو ایمان سے محبت ہونی چاہئے جو ایمان ہم کو ملا ہے کائنات کی ساری دولت سے بڑھ کر کے مال اولاد سب سے زیادہ محبت ہمیں ایمان سے ہونا چاہئے اپنے ایمان کی حفاظت ایمان کا تحفظ ایمان کی قدر ہونی چاہئے اسی ایمان کی حفاظت کے لئے آپ جانتے ہیں انسان کو جان بھی دینی پڑتے حجرت بھی کرنی پڑتے ساری چینے چھوڑنی پڑتے ہیں ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں اب آج آپ دیکھیں ہمارے دلوں میں ایمان کی کتنی محبت ہے ایمان کی محبت آج بہت کم رہ گئی ہے دوستو آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی یہی سواب ہے نمبر چار دین سے محبت دینی احکام سے محبت ہو دین سے محبت یہ جو دین ہم کو ملا ہے اللہ رب العالم بہت بڑا کرم کیا ہے نماز پڑھنے کی توفیق روضہ رکھنے کی توفیق جس کے دری ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں رب کا شکر ادا کر سکیں یہ دین جو ہی اس دین کی محبت ہونی چاہی اور کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر دین کی محبت غالب ہے باقی چیزیں بعد ہیں دین کی محبت پہلے باقی چیزوں کی محبت بعد ہیں دین کی محبت پر کسی چیز کی محبت غالب نہیں آنے چاہیے اسی لگے دین کا بچانا ہمارے اوپر ہمارے فرائد میں سے ہے اسی دین کی حفاظت کے لیے انسان کو جان کی ضرورت پڑی بھی تو جان بھی دین پڑے گی مال کی ضرورت پڑے گی تو مال دینا پڑے گا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا دین کی محبت اتنی ہو دین کی محبت اتنی ہو کہ ساری چیز تو چھوڑ نمبر پانچ قرآن کی محبت قرآن کی محبت اللہ کی کتاب ہے جب تک اللہ کی کتاب سے محبت ہمارے دل ہم نہیں کریں گے تب تک اللہ کی محبت کامل نہیں دنیا کی تمام کتاب پر سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں قرآن مجید کی ہو اللہ تعالیٰ کا کلام خیر و برکت اللہ رب العالمین نے ہمیں برکت سے نوادہ اسوانی کتاب دی اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والا بنائے اسی لئے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں سب سے اچھا انسان ہوئے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے تیارے نبی نے بیان فرمایا سب سے اوچھا مقام اللہ اس کو دیتے ہیں جو قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہے اللہ اکبر یہ قرآن سے محبت ہو قرآن سے محبت ہوگا قرآن کی تلاوت کریں گے قرآن پڑھیں گے قرآن سان کو قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق ہی نہیں پیدا ہوتا رمضان میں ایک ختم کر لیتا ہے پھر سال کے بارہ مہین قرآن کی تلاوت اس کو نصیب نہیں ہوتی کتنا بڑا طبقہ مسلمان ہو ہے یہ کسی چیز سے بے رقبتی محبت کی علامت نہیں یہ نفرت کی علامت ہوتی ہے نمبر چھے سنت کی محبت سنت کی محبت پیارے نبی کی سنت نبی کی سنت کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت غالی ہونی چاہئے افسوس صد افسوس آج یہود نصارہ کی سنت فلم اسٹاروں کی سنت یعنی طریقہ کھلاریوں کی سنت ان کا طور طریقہ ان کی وضا کتا یہود نشارہ کی ایجاد کرنا فیشن ان کی محبت مسلمانوں کے دل میں نبی کیا اسوہ نبی کے سنت کی محبت نہیں کتنی بڑی بات کسی نے کتنی اچھی بات کہی اللہ اکبال نے اللہ اکبر کتنی بڑی بات انشان کی دل میں سوز نہیں روح میں سوز نہیں کلو میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں وَدَمَيْ تُمْ هُو نَصَارَ تُو تَمَدُّن مَهُ نُود اے مسلماء ہیں جسے دیکھ کر شرمائے جہو نبی کی سنت سے کتنی محبت رہے گی ایک صحابی نبی کی ہر عدہ صحاب اکرام کو اچھی لگتی تھی ہمیں نبی کی عدائیں اچھی نہیں لگتی آج گانے بجانے والے فلمی سٹاروں کو اور جہود و نصارہ کی عدائیں بڑی اچھی لگتی ہیں ایڈی سے لے کر کے سر کے بال تک درہ دیکھ ڈالو دوستو یہ محبت نہیں قلب میں سوز رہی روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامیں محمد کا تجھے پاس نہیں دوستو نبی کی سنت سے محبت کرو گرمی کا موسم ہے گرمی کا موسم ہے کڑاکے کی گرمی پڑ رہی ہے ہوا بند ہے صحابی اکنی ایک کرتے کی بات کرتے کی بٹن کھول کر کے سینہ کھولا رکھا ہے سینہ کھولا رکھا ہے سردی ہے سارے لوگ اوڑ رہے ہیں اپنا سینہ کھولا رکھا ہے کسی نے کہا اللہ کیا بند ہے سردی میں یہ بند کر لو بٹن لگا لو ورنہ سینے میں سینے میں سردی لگ جائے گی گرمی میں لو لگ جائے گی کیا جواب دیتے ہیں صحابی اصل میں جب میری ملاقات پیارے نبی سے ہوئی محسوس سلم کا دیدار ہوا تو جب تک میں آپ کے باپ پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا آپ کا بٹن کھولا تھا جب نبی کو دیکھا کہ ہمارے محبوب جن کی محبت نجات کے لیے ضرور ایمان کی شرط ہے اس اپنے محبوب نبی کے بٹن کو کھلا ہوا دیکھا اللہ کے قسم اب بٹن بند کرنے کا دل ہی نہیں چاہے تھا یہ ہے محبت کا تقاضہ تھا دوستو اسی طرح سے صحابہ سے محبت خب صحابہ صحابہ سے محبت نیکیوں سے محبت نمبر نو نماز سے محبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کتنی دوری ہو گئی ہے اور ادھر اللہ فول کیا فرماتے ہیں جو حب و علیہ الصلاح اے لوگو نماز سے مجھے بڑی محبت ہے کتنی پیاری بات وَجُعِلَتْ كُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَا اللہ نے میری دل کی دھڑکن بے چینی پریشانی دل کے سکون کا ذریعہ سب سے بڑا نماز بنایا ہے نماز سے محبت آئے مسلمانوں کو نہیں نمبر دس مسلمانوں سے محبت ہر مسلمان بھائی کی محبت ہونی چاہئے نمبر بارہ اولاد سے بھی محبت یہ بہت ساری چیزوں سے محبت میں نے بارہ چیزوں کی محبت آئی ان تمام چیزوں کی محبت جو ہو اللہ کے لئے اولاد کی بھی محبت اللہ کی رضا کے لئے ہو سب کی محبت اللہ کے لئے ہو یہ ان تمام چیزوں کی محبت اللہ کی رضا کیلئے رکھنا یہی اصل میں دوستو قلبی عبادت ہے ایک نہایت جامع آیت جس میں ساری چیزوں کی محبت کو اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے جن بارہ چیزوں کو میں نے نام لیا سب کی محبت اکٹھا سورة الحجرات کی آیت نمبر آج اور سات سورة الحجرات آیت نمبر سات اور آج اللہ فرماتنے وعلمو ان فیکم رسول اللہ لو جتیعكم في کثیر من الامر لعنتم ولیکن اللہ حبب إليكم الإیمان وزینه في قلوبكم وقرہ إليكم القفر والفسوق والعسیان اولئیک ہم الراشدون فضلا من اللہ ونعمه واللہ علیم حکیم میرے بھائیو اس سورة الحجرات کی دونوں آیتوں کو بار بار پڑھیں متعلق کریں پہلے تو اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں کیوں اٹھتی ہے اللہ اکبر وعلمو ان فیکم رسول اللہ اچھی طرح سے یاد رکھو کوئی معمولی حستی تمہارے درمیان نہیں ہے تمہارے درمیان اللہ حق کے رسول ہیں اللہ حق کے رسول ہیں پھر اللہ حق کے رسول اللہ تعالی آپ کا پیغام آپ کے پاس آتا رہتا ہے تمہاری کامیابی کس میں ہے تمہاری نجات کس میں ہے تمہارے حق میں مفید کیا ہے اور کیا نقصان دے ہے اللہ بہتر جانتا ہے فائدے ہی کی چیزیں اپنے نبی کو اللہ تعالی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری بندوں کو بیان کر دیں نبی ہمیشہ فائدے کا حکم نجات کی راہ تمہیں بتاتے ہیں اس لئے نبی جو بتا دیں اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں تمہیں ہر انسان کو چاہیے کہ نبی کی بات کو قبول کر لے نبی ہی کی بات پر عمل کریں جو نبی بتا دیں اسی کی پیروی کریں اسی کا خیار لکھیں اور یاد رکھو اگر تم سارے لوگ مل کر کے نبی کی بات ہمارے رسول کی بات نہیں مانو گی اطاعت نہیں کرو گے اپنی اپنی چلاو گے اور نبی سے اپنی باتیں مرمانے لگو گے تو یاد رکھنا لعنتم تم بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیوں میں آ جاؤ گے بڑی مشکلات میں گھر جاؤ گے تمہارے لئے امن و امان سکون اور راحت نجات اور فلاہ کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں ہماری طرف سے جو پیغام تمہیں بتاتے ہیں سکھاتے ہیں ہمارے نبی ہی کی اتبا کرو امن و امان سکون و راحت اور نجات و فلاہ کے مستحق بن جاؤ گے اللہ رب العالمین میں تمہارے اوپر بڑا کرم کیا آپ گوھر کریں اللہ نے بڑا کرم کیا تمہارے اوپر وہ کیا ہے ایک تو رسول بھیجا اور اس کے بعد بڑا کرم کیا کیا اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیوست کر دی دیکھا دوستو اب اللہ اس کے رسول کی ہر بات ہر نیکی ایمان کا ہی خصہ ہے اس میں توحید سے لے کر کی رسالت سے لے کر کی اپنی اولاد کے کو اس کے حلال کھلانا اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت دینا یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے ایک جملے میں فرمایا ایمان فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی دین کی نیکیوں کی محبت پیوست کر دی پھر وَسَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھا آپ نے تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرآن دین اسلام اطاعت و فرما برداری ان تمام چیزوں سے تمہارے دلوں کو سجا دیا ہے تمہارے دلوں کو مسین کر دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا کرم ہے دوستوں کہ دین کی محبت یہ اللہ کا عقیہ ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے دل میں دین کی محبت ہو اللہ کی محبت ہو رسول کی محبت ہو قرآن کی محبت ہو نیکی کی محبت ہو نبی کی سنتوں کی محبت ہو یہ ہمارے لئے ضروری ہے اللہ نے فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور ایمان بالو تمہیں ہدایت پر ہو پھر آگے فرمایا فضل من اللہ منعمہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور انعام ہے جو تم کو ملا ہوا ہے تو دوستو ہمارے دل میں جب ایمان کی محبت ہوگی دین کی محبت ہوگی شریعت کی محبت ہوگی کتاب و سنت کی محبت ہوگی سچی محبت تو وہی ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور نیک عمل کرنے پر آمادہ کرے گی اور یہی محبت اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا نیک کام ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما بردار اللہ رب العالمین کی محبت ماغیں اور دل میں پیوست کریں اور جب محبت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی محبت والے ہی عامال ہم سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نفرت والے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان میں سے کوئی عمل ہم نہیں کر سکیں گے آخر میں ایک آیت آپ کو سناتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت دین اور شریعت کی پابندی اور ایمانیات کا احتمام کرنا ہر نیکی پر عمل کرنا یہی محبت رسول کی علامت ہے اے نبی ان سے کہے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو دین اور شریعت کی پابندی کرو اللہ نے یہی علامت و نشانی کرا دے دین کی پابندی محبت کی علامت و نشانی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلوں میں دین کی محبت ایمان کے محبت پر بس کر دے اقور قوری حدا واسطغفر اللہ من کل دنب وعطو بھیلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لا لائکت کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو پرابر ملتے رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے